کے بعد آپ تک ہم آپ کے توسط سے بلوشتانی عوام اور پاکستانی عوام اور دنیا کی تمام جمہوریت پسند لوگوں تک پہنچائے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا تو پتہ ہے کہ ہم بلوشتان نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ایک اتیادی تھا اور دو سال متواتر ان کے ساتھ رہنے کے بعد جب اتیاد سے ہم الگ ہوئے اور الگ ہونے کی بنیادی وجوہات یہ تھے کہ ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے جنہیں سکس پوائنٹ ہم کہتے تھے ایک لحاظ سے دوسرے نائن پوائنٹس جب انہیں آنر نہیں کیا گیا ان پہ عمل درامت ہی نہیں ہوا تو ہمیں اپنی رائیں الگ کرنی پڑی اور رائیں الگ کرنے کا بنیادی مطلب یہ تھا کہ دائرہ ہم نے کسی کے ساتھ مل کے سواب تو لینا نہیں تھا ہم نے اہل بلوچستان کے بنیادی ضروریات ان کی جو انہوں نے مطالبات پیش کیے تھے جن پہ عمل درامت وہ کر نہ سکے تو ظاہر ہے جب انہوں نے اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو یقیناً ہم نے اپنے رائیں الگ کروا دی تو رائیں الگ کرنے کے بعد تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اپنی رائیں چنتی ہیں اپنا راستہ لے لیتی ہیں نئے اتیاد میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کنٹیکس میں جو نا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو بنا تو اس کے ایک حصہ بلوچستان نیشنل پارٹی بھی بنی اور نیایت ہی اپنا جمہوری اک استعمال کرتے ہوئے ہم نے شروع سے اور ہمارے پارٹی کے قائد نے یہ کوشش کی کہ بلوچستان کے جملہ جتنے بھی جو نہ مطالبات ازل سے تھے یا کچھ عرصے پہلے سے جو چیزیں ہم اکثر محسوس کیا کرتے تھے یا ہمارے عوام تکلیف میں تھے اسے پاکستانی عوام تک ہم پیش کر سکیں تو مختلف جلسوں میں پاکستانی کے صدر نے نیایتی احسن طریقے سے اپنا جمہوری اک استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کیا اور یہ گلے تو میرے خال میں آج کے نہیں ہے ستر سالوں سے محرومی اور محکومی جو ہمیں ملی ہیں اس کا تو میرے خال میں ہم بابا آنگے دوحل علاق کر چکے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے اب اس کنٹیکس میں اگر کوئی حکومت اپنے بندوں کے توسط سے انتقامی کارروائی پہ اتر آئے جو کہ پرسوں آجی جام آمد گرگناڑی کا اغوان اس کی ایک مثال ہے تازہ مثال اور آپ کو کچھ چیزیں پہلے بھی میں بتا دوں کہ جب بھی بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل اسیمبلی سینیٹ یا صوبہ اسیمبلی میں اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا تو اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ابتدا کر دی گئی اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم تو کچھ اور رو رہے تھے کہ بھی گوادر اس کی جو نہ ایک عیسیت بنا دے جہاں پہ کسی کو بھی یہ اک نہ ہو کہ وہ وہاں شناختی کارڈ بنوا سکے یا اس کا اندراج الیکٹورل لسٹ میں ہو بلکہ یہاں تک کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکس یعنی بیلا اور کیج کو بھی اجازت نہیں دی کہ اس کی بھی ریجسٹیشن وہاں پہ نہ ہو اور اسی کے مطلب سونے پر سواگا تو بلکہ بلوچستان کے جزائر بھی یہ لوگ لے کے گئے اور پارٹی کے صدر نے آخری تقریر جو لاور میں کی اس میں انہوں نے اسی چیز پہ زور دیا کہ بھی میں تو مانگ رہا تھا کہ گوادر کی جو انہیں ایک ایسیت نیایت ای آزادانہ ایسیت ہو جس میں مدخل کوئی نہ ہو علانکہ فیڈر گورنمنٹ کی کوشش رہی ہے شروع سے کہ گوادر کو میں فیڈریشن کے کنٹرول میں لوں اور ہی چیزیں اجاگر کرتے رہے ہیں مختلف جلسوں میں جتنے بھی ہمارے پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کی جلسے تھے اس میں یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر جمہوری ہے ظاہر ہے یہ میرا جمہوری حق ہے میرے پارٹی کے صدر کا جمہوری حق ہے کہ وہ بلوستان کے جملہ مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اہلِ بلوستان کی نمائندگی کریں اور انہی نمائندگی نیایتی احسن طریقے سے پارٹی کی صدر نے لاور میں بھی کی اور اس کے بدلے آجی جام آمد گرگناڑی کے اغوا کی صورت میں ایک توفہ میں دینے کی کوشش کی گئی ہم آجی جام آمد گرگناڑی کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ عربے تو کافی پہلے آزمائے جا چکے ہیں ایک پر امن بلوستان جہاں پہ جمہوری جد و جہد اپنے حروج پہ تھی تمام مکتبہ فکر کے لوگ سے ایسی جماعتیں اپنے مطالبات پیش کیا کرتے تھے اگر اس میں میں بلوستان نیشنل پارٹی اپنے مطالبات پیش کروں تو میں زیر عطاب کیوں ہوں میرے رہنماوں کے خلاف اس طرح کی کیسز کیوں بنتے ہیں میرے رہنماوں کے قریبی دوستوں اور اس کے جو نا بندوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے اور دن دہاڑے اس کے فوٹوگرافک ریکارڈ موجود ہیں کہ جس گاڑی میں انہیں اغوا کیا گیا وہ اغوا کنندگان کے گھر سے اس کی تصابیر بھی جو نا برامد ہوئی ہیں اور اس کے چہرے صاف ظاہر ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو اسے اغوا کرنے کی کوشش کر چکے اور آج وہ اتنے طاقتور ہے نہیں بلکہ انہیں ان پہ دست شفقت ہے کسی کی یا کسی کی جو نا کہنے پہ انہیں اکسایا جا رہا ہے تاکہ ایک پرہمن جالوان جو اکثر وہاں پہ لوگ اپنی جمہوری حق استعمال کیا کرتے تھے اور سیاست نیایتی بہتر انداز میں آگے جا رہا تھا ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کے آلات جو ہیں دگرگوں ہوں افرہ تفری ہو خانہ جنگی ہو آپس میں اقوام کو لڑایا جائے اور اپنے قوموں کے لوگوں کو اکسا کر انہیں سردار اختر منگل کے خلاف اور اس کے پارٹی بلوشتان نیشنل پارٹی کے خلاف استعمال کیا جائے یہ قط ان قابل قبول نہیں ہوگا یہ ایک سو ایک ایک سو دو بلوشتان نیشنل پارٹی کے شہید ہو چکے ہیں اسی جد و جہد میں اور یہ آر نہ پارٹی کا کوئی قومی سملی کا ممبر مانے گا نہ صوبائی سملی کے ممبران مانیں گے نہ سینیٹر کوئی مانے گا نہ میرے عودے دار دائیں بائیں جو میرے مطرمی بیٹے ہوئے نئے مانیں گے نہ اہل بلوشتان اسے تسلیم کریں گی یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں اور میری پارٹی اپنا جمہوری اک استعمال کرتے پریں اور میرا یہ بھی حق ہے کہ میں پورے پاکستان میں گھونتا پرتا رہوں اور اہل بلوشتان کی مدعوام پہ پیش کرتا رہوں آج مجھے اپندازہ لگائیں کیا میں یہ نہیں کہوں کہ گوادر میں مجھے گوادر کے عوام کو ایک پنجرے میں بند کیا جا رہے ہیں اور ویسے بھی پنجرے آپ کو تو یاد ہوں گے کہ پارٹی کے صدر بھی تو ایک پنجرے میں بند کیا جا چکے تھی اور اب گوادر کو مکمل طور پر ایک چڑیا گھر بنا کے وہاں سے باہر کے لوگ اندر کے لوگوں کو جو نہ اہوان سمجھتے ہوئے دیکھیں گے احرانگی کی بات یہ ہوگی کہ اسی گوادر میں مولوی صاحب کا کی مسجد اندر اور ان کا جو نہ گھر آپ کے جو نہ فینس یعنی بارڈ کے پیچھے وہ آنے جانے میں اس کی تکالیف یہ نہیں سمجھتے ہمارے ریورڈ خصوصا جو نہ وہ چرہ گاؤں میں کیسے جائیں گے اس کے لئے بھی سپیشل پرمٹ کی طرح ہوتا ہوگی وہ پرمٹ بھی ایک برخال میں ڈیڑھ دن میں پرمٹ ملتا رہے گا اس وقت بھی مائیگیروں کی یہ حالت ہے کہ میں خود جا کے میں گوادر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ تقریباً دس گیارہ کلومیٹر پیدل جا کے صاحب کے پاس جو نہ آذر ہوتے ہیں اگر صاحب کی مرضی ہوئی وہ نکل آئے تو انہیں ایک سلپ دے دیتے ہیں کہ آپ شکار کے لئے جا سکتے ہیں اور ہمارے لوگ بلوشتان کے خصوص مکران کے لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ شکار ایک ای علاقے میں ایک ٹیمپ نہیں ہوتی سمندر کے مختلف علاقوں میں مختلف شکارگائیں ہوتی ہیں مختلف مچھلیوں کی شکارگائیں الگ الگ ہوتی ہیں اور وہ اپنے خواہشات کے مطابق جا نہیں سکتے پہلے ایک زمانے میں آرام سے اپنی کشتی لے کے اپنے روزی کمانے جو نہ وہ نکل پڑتے تھی ایک تو وہ مسئیبت اب ہمارے لئے دوسری مسئیبت یہ کہ گوادر کو فینس کروا کے یعنی بارڈ لگا کے دوسرے ڈسٹرک سے بھی الگ کیا جا رہا ہے عجیب سی بات ہے کہ بہانے کیا ہے کہ سمارٹ سیٹی سیف سیٹی بھئی سمارٹ سیف سیٹی آپ نے اسلام آباد بھی بنوا ہے کئی ریڈ زون میں آپ نے بارڈ لگوا ہے فیصل آباد نے آپ نے ریڈ زون میں بارڈ لگوا ہے یا آپ نے لاہور کے نیایتی اہم علاقوں میں بارڈ لگوا ہے کیا کراچی میں آپ نے جو نہ ڈی اچے وغیرہ باقی علاقوں کو محفوظ کرنے کے لئے بارڈ لگا ہے یہ ہماری قسمت میں کیوں یہ ہے بلوشستان کی قسمت میں کیوں جب بھی آپ دا کے استحسالی نو آبادیاتی طرز کے فیصلی کیا جاتے ہیں اور اسلام آباد کی جتنے بھی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے فس فلور تو خالی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گوادر ہے کہاں فقط ہمارے وسائل سے مستفید ہونا ہمارے سائلی دولت سے مستفید ہونا یہاں پہ لوٹ مار کے لئے تیاری اور تمام اور میں ڈیمانڈ یہی کتہ چلا رہا ہوں کہ بھی میرے گھر سے نکلنے والی چیز میری نہیں ہے نہایت یہ اہم زخائر اس وقت دریافت ہو چکے ہیں کلات میں اور اسی طرح بکٹی اور مری علاقے میں اب میں کل احران ہوں گا کہ انہی پیپ لینس کی پیپ لینس کا رخ ایک بار پھر مشرق کی طرف ہوگا اور میں میرے بچے میرے بائیس سے محروم ہوں گے بلوش پشتو نظارہ اور یہاں کے بلوشتانی اس سے محروم ہوں گے مجھے گیس نہیں ملے گی گیس میرے گھر سے نکلتا ہوا بونجاں میں گیس نکلنے کے بعد وہ مجھے نہیں ملا اور یہ گیس کلات کی مجھے نہیں ملے گی مری بکٹی ایریہ کی مجھے نہیں ملے گی اور جو نا اگر یہ مجھے نہیں ملے گی تو میں صبح سے شام تک گن کہا ہوں کہ بھئی آپ بہت ہی بہتر کر رہے ہیں چوبیس پچیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے مجھے چار سو سارے چار سو جن میگا وارٹ یہ رونا صبح سے شام تک میں میرے پاٹی کے نائب صدر میرے جو نا ایم پی ایز اور دیگر دوست اکثر کہتے چلے آ رہے ہیں اب اس کی سلا مجھے کیا دیا جا رہے ہیں ڈیمانڈ مطالبات میں لاور کے عوام کے سامنے پیش کروں تو یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہیں ملتان کے عوام کو بتا دو انہیں تکلیف ہوتی ہیں آپ کو تو پتا ہے الیکٹرانک میڈیا میں بہت کم ہماری باتیں جو انہیں عوام تک پہنچائی جاتی ہیں پاکستانی عوام تک تو میں یہ میرا بنیادی حق ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میریا میری بنیادی جتنے بھی مطالبات ہیں انہیں پاکستانی عوام تک پہنچا دیں اور جب نہیں پہنچائی جاتی تو میں اتجاج کرنے پہ اتراتا ہوں تو اس وجہ سے آج کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا آپ کو زحمت دینے کا مطلب یہ تھا کہ کل اس اغوا کے بعد ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایک گھنٹے میں آپ جو نا گرگناڑی صاحب کو فوری طور پہ بازیاب کر کے ہمیں دے دیں اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ایک گھنٹے میں ہم انہیں ریلیز کروا دی گی روڈ بلاک پارٹی کے میں دوستوں شروع میں کر لیتا ہوں وڈ خوزدار کلات مستنگ اور کوئٹا کے دوستوں کو میں انہیں سب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتجاج نہایتی سخت نام اصحاب آلات میں بھی جاری رکھا بائیس بائیس گھنٹے لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ ایک گھنٹے کے بعد ہم انہیں ریلیز کروا لیں گے انوز وہ ریلیز نہیں ہوئے اب لا تو لین سے جو انہیں کام لیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم اسے چار دن میں ریلیز کروا دیں گے دس دن میں کروا دیں گے برامدگی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اب یہ قابل قبول ہے نہیں ہم نے اپنا جمہوری حق اور ان کے مطالبات تسلیم کیے روڈ بلاکس ختم کروا دیئے بلوشتان کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی اسے ہم نے جو انہیں زہل کروا دیا لوگوں کی آسائش ہم نے مہیا کر دی اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آج کہ دو دن کی مورد دیتے ہیں دو دن دو دن میں اگر حجیز جی جام آمد گرگناڑی برامد نہیں ہوتے تو یہ اعلان ہم کہتے ہیں کہ پورے بلوشتان میں میرے بلوشتانی بلوشتان نیشنل پارٹی کے لوگ اور دیگر پارٹی کے لوگ تیار ہوں کہ پورے بلوشتان میں سخت ترین اتجاج کیا جائے گا اور اس کی ابتداء ایک بار پھر روڈ بلاک سے ہوگی آپ کے توسط سے یہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ٹرانسپورٹرز دو دن کے بعد ہماری درخواست پر اپنی گاڑیاں نہیں چلائے پورا بلوشتان بلاک ہوگا اگر وہ چلانیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری ہم لینے سے کاثر ہیں بلوشتان نیشنل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ سے یہ گلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ نے عوام کو تکلیف دی اور عوام الناس جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ امے سے ہمارے دوست ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دو دن کے بعد انہوں نے سفر کرنے سے پریز کرنا ہے وقت سے پہلے قبل از وقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں بلوشتانی ہمیں بہت ہی زیادہ عزیز ہیں بلوشتان نیشنل پارٹی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے بھی یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ اس اعتجاج میں ہمارا ساتھ دے اور یہ اعتجاج بنیادی طور پہ جزائر کی واپسی گوادر میں فینسنگ کے خلاف اور دیگر استحصالی عربوں کے خلاف تھی اور اس کے خلاف ہمارے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی بات کی تھی میں پی ڈی ایم کا مشکور ہوں کہ لاہور کے جلسے میں انہوں نے باقاعدہ گوادر میں جزائر کے قبضے کے خلاف آئینڈ فینسنگ کے خلاف باقاعدہ قرارداد پاس کی اور ساتھی ہمارے تکاریر خصوصاً پارٹی گستدہ ساتھا رختر جان مہنگل نے نہایتی خوبصورتی سے ملوشتان کے مسائل پیش کی کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ یہ متنازع تھی یہ باتیں وہ کل بھی کیا کرتے تھے یہ باتیں ہمارے پارٹی کے دیگر دوست بھی کیا کرتے تھے ہم نے بھی سینٹ میں کی ہے ہمارے ایم پی ایز بھی جو نا ہے فرنشل اسمبلی میں کیا کرتے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے دوست کیا کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کے توسط سے ہم ایک درخواست کرتے ہیں ہم لڑائی جگڑے کے قطع نامی نہیں ہیں ہم کسی کے بھی مخالف نہیں ہیں ہم کسی کو بھی جو نا یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے نفرت کر کے جو نا کوئی اس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں ہمیں اہلِ بھلوشتان سے محبت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میں اور میرے پارٹی کے لوگ اس طرح اغوا کیے جائیں گے یا زیرِ عطاب ہوں گے یا وہ تکلیف میں ہوں گے یا انہیں راستے سے اٹانے کی کوشش کی جائے گی پھر اس کی تمام اعتمداری ریاست اور ریاست کے اداروں پہ ہوگی صوبہی حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی عمل درامت ہوتا انوستوبائی حکومت جو اس سلسلے میں مکمل طور پہ خاموش ہے جیسے کہ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں جیسے کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیم منشٹر صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی ڈالر مہنگی ہو چکی یہ کہتا ہے اچھا مجھے تو نہیں پتا ابھی آپ پرائیم منشٹر کس بات کی ہے کہ پچاس ایجنسیاں آپ کو جو نا بتاتی ہیں صبح سے شام تک جو نا آپ کو انتباع کرتی ہیں آپ کو آپ تک جو نا اپنی خبریں پہنچاتی ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں تو میں یہ بتاؤں کہ یہ گنگے بیرے اور اندے حکمرانوں کو آج یہ نہیں پتا کہ ظلم اور زیادتی سے نفرت بنے گی گوادر کے لوگ اگر مقید ہوں گے قید میں ہوں گے وہ آپ سے مزید نفرت کریں گی پہلے سے مچے رہوں کی آپ نے آلت خراب بنا دیئے پہلے سے آپ نے گوادر میں جو نا ان کی شکارگاہیں مکمل طور پہ مچھلیوں سے خالی کرتی ہیں انہیں ڈسلاج یعنی بیگر کیا ہوا ہے پہلے سے وہ بیچارے ان کی جو نا بار بار کی چیکنگ خصوصا جو نا ایف سی اور دیگر اداروں کی چیکنگ سے وہ بیزار ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر آپ اسے جو نا ایک خیت خانے میں بند کرنا چاہتے ہیں آپ کو مطلوب کیا ہے اور جب ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آرزی ہے یہ آپ کی جی ڈی اے کی جو نا ماسٹر پلان کا ایک اصطا میں نے کہا یا تو ہم اندے ہیں یا ہم نے پڑھا نہیں کہ جی ڈی اے کی ماسٹر پلان میں جو انہیں اس طرح کی پروگرام دیے جاتے ہیں کہ ایک ایک دن ہم گوادر کو فینسنگ سے جو نا مکمل طور پر دیگر علاقوں سے الگ کر دیں گے اور کچھ عرصے کے بعد ہم واپس فینسنگ اٹھا دیں گے ویسے بھی ہمارے ہاں تجربات کیا جاتے ہیں اس ملک میں ملک میں جو نا اصل لی یہ جو ٹائیاں پہن کے سوٹ پہن کے نہیں ان میں کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نہیں ان میں جو نا محمد محمد وطن کے لوگوں سے محبت کرنے کی جو نا صلاحیت ہے نہیں فقط کچھ فیصلے پہنک دیتے ہیں اور ہمیں انوال پر لاتے ہیں اور ایک شوشہ بھی انہوں نے چونہ آتا کہ جنوبی بلوچستان شمالی بلوچستان کوئی بلوچستان بلوچستان نہیں ہے بلوچستان ایک بلوچستان ہے اسے بانٹنے کی جو کوشش کرے گا وہ خود ختم ہوگا ہاں آپ ظلم کر سکتے ہیں آپ مار سکتے ہیں آپ لوگوں کو راستے سے اٹھا سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگ اس سے ختم نہیں ہوں گے نئے بلوچ ختم ہوگا نئے پشتون ختم ہوگا نئے ہزارے ختم ہوں گے نئے بلوچستانی ختم ہوگی یہ تمام اپنے اکیو کے لئے اسی طرح سرافہ اتجاج ہوگی تو ہم آپ کے توسط سے محترم توکو میں رکھوں گا آپ کے اخبار اخباری دوستوں سے آپ بہت سارے جو کارنامہ نیایتی احسن ہیں اور بڑے اچھے کام بھی آپ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے دل میں بھی وہی تکلیف اور جلن ہے مجھے اندازہ اس کا ہے شروع سے آپ سے اکس طرح آپ کے توسط سے ہماری باتیں پہنچاتے ہیں ممکن ہے بعض اوقات آپ پہ کوئی خدخن بلواز تکسی اوپر سے اگر لگتا ہو اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا لیکن میں توکو کروں گا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس آپ کے الیکٹرونک میڈیا میں نہایت بہتر انداز میں آپ کے ٹیلی ویژن پہ بھی ہاتھا رہے گا ہمارے لوگ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھی پرنٹ میڈیا میں تو یہ ہماری ڈیمانڈ تھی آجی جہاں محمد گرگناڑی کی رہائی سر فیرس دو دن میں ہونی چاہیے درخواست کرتے ہیں زور سے نہیں کہتے درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اسے فوراں ال کروا دیں تاکہ ہم یہاں پہ امن آشتی دوستی اور قربت کا ماحول و نفرتیں نہ ہو دیکھیں دو چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرہ تک اکثر حکمرانوں سے ہی کی جاتی ہے مقامی انتظامیاں اس وقت بیٹی ہوئے وہاں پہ جہاں پہ کمیشنر بھی ہے ڈپٹی کمیشنر بھی ہے جسے آپ کی پولیٹکل ایجنٹ بھی کہتے ہیں اور باقی ادارے ہیں جس میں جو انہیں پولیس کی ڈی آئی جی بھی ہیں آپ کے دیگر ادارے بھی وہاں پہ موجود اسلامباد خصدار میں انہوں نے اپروچ کیا ہمارے رنماؤں سے کہ بھئی آپ یہ کریں کہ اعتجاج روڈ بلاگ ختم کروا دیں ہم ایک گھنٹے میں اسے بازے آپ کروا دیں گے یہ وعدے وہی دنوں نے کیے تھی انتظامیاں نہیں کی تھی اور جب انتظامیاں اپنی بات پہ قائم نہ رہے تو قصور میرے پارٹی کا ہے نہیں اور رہی بات جو انہ آپ نے کہا کہ اسیمبلیوں سے ہم مستحفی ہو چکے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے استیفے پارٹی کے صدر کے ساتھ جمع کروا دی ہیں نوٹڈ اور اب یہ استیفے اس وقت تک ہم نے انہیں سپیکر کے پاس بجوائے ہیں نہیں جمع کروایا ہیں جب تک یہ اسیمبلیاں ہیں جب تک یہ اسیمبلیاں جو انہا قائم رہیں گے ہمارے استیفے سپیکر تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ اپنا حق ہوگا کم یہ تمام جتنے بھی جو انہیں اپنے دیم مطالبات ہیں اسے اسیمبلی میں پیش کریں اور خصوصاً جو ہے نہ صوبہ اسیمبلی کی بلکہ اجلاس ریکوزٹ کروا کیا ہم ہم نے مطالبات فیش کریں گے اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اسیمبلیوں اور فارلیمنٹ کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں اس وجہ سے اپنی کوشش یہ ہے کہ جب ہمارے استیفہیں سپیکر کے پاس جائیں گے اس کے بعد جو نے میرے ایم پی ایز حکم ہوگا میرے ایم ایم ایز قطعاً اسیمبلیوں کو رخ نہیں کریں گے بلکہ وہ اجتناب کریں میں شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو تکلیف دینا نہیں چاہتے عوام عمارے ہیں ہم نے پہلے کہا وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں لیکن اعتجاج کے لیے جو نہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اعتجاج کلم کی نوک سے شروع ہوتی ہے آخری عد تک آخری عدیں کیا ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں کہ اخبارات سوشل میڈیا سیمینار سیمپوزیوم پریس کانفرنسز شٹر ڈاؤن روڈ بلاک یہ ہمارے آخری اور روڈ بلاک سے پہلے ہم اجتناب ریکویسٹ بھی کرتے ہیں درخواستہ وہاں ان نام سے کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ اپنی آسانی کے خاطر ان دو دنوں کے بعد آپ سفر سے اجتناب کریں یہ ان کا احسان امپے ہوگا اور ان کی تکالیف نہیں ہوگی اب رئی بات تکلیف دینے کی آپ ایک معاشرے کو مکمل طور پر جو پراغندہ کر رہے ہیں وہاں پہ نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں آپ قوموں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ امن کو جو نا تارتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے پاس جو نا بندوق تو ہے نہیں میں بندوق پہ یقین نہیں کرتا میں جمہوری آدمی ہوں میں جمہوری جتنے بھی میرے پاس طریقے کار ہیں انہیں آزماتے ہوئے اس عربے کے توصد سے اپنے مطالبات آپ سے اس لیے منوانا چاہتا ہوں کہ اس میں انتظامیاں ورنہ کسی نا کسی شیپ میں شامل ہے ورنہ کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح روڈوں پہ لوگوں کو اغوا کرتا پہ رہے ہیں جام آمد صاحب کی اغوا کل ہوئی ہے فینسنگ اینڈ ہمارے جزائر پہ قبضہ کرنا ہے اسے اپنے جو نا نام پہ کرنا ہے یہ کافی پرانی چیزیں ہیں اور اس کے لیے یہ جو آج ہماری میٹنگ تھی اور یہ پریس کانفرنس تو فقط جو نا آج جام آمد صاحب کی جو نا ریائی کے لیے تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اس لیے دونوں چیزوں پیش کی کہ پارٹی کے صدر اور پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا پاکستان لیول پہ کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے میں ابھی گیس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی بجلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی دیگر جو نا میرے پاس سے سائل سمندر کو لوٹا جا رہا ہے ٹرالر سے اور وہاں پہ مچلیاں ختم کی جا چکی ہیں اور پسوبائی حکومت مکمل طور پہ جو نا گنگا بن چکا ہے اندہ بن چکا ہے اسے جو نا یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں دولت بلوچستان کی حصے بچاؤ دوں تو میرے پاس جو نا میں ان تمام کا ذکر کرنے سے رہا میں فقط یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں مجھے الجانا چاہتے ہیں آپ ایک نئے نئے ون یونٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ مجھے انوالف کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے توجود مکمل طور پہ گوادر پہ ہو سائل سمندر پہ ہو جزائر پہ ہو اور جب یہ باتیں میں مارکیٹ کیا کرتا ہوں یا ان باتوں سے میں جو نا عوام و ناس سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ میرے خلاف جو نا تعدیبی کاروائی کرتے ہیں آپ میرے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں مجھے زیر کرنے کے خاطر مختلف عربے استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے دو مسائل ان کی وجہ سے جو نے یہ اغوای ہوئے ہیں ممکن یہ بھی ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی خطشات موجود ہیں کہ دیگر لوگوں کو بھی اغوای کیا جا سکتا ہے اسے نقصان پہنچا جا سکتا ہے تو ہم آج بھی کہتے ہیں اگر کسی کو نقصان پہنچا تو حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے